لا الہ ان اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و سندنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہی رمضان بلکل سٹارٹ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں اور اس کے تمام نعمتیں اور رحمتوں سے ہم سب کو استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں مہی رمضان میں کچھ خاص اذکار کا اگر آپ احتمام کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی کئی درجات لوٹا کر آپ کو اس کا عجر و ثواب عطا فرماتے ہیں اور رمضان کے جو عمل ہیں بعضوں کے تو بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ اس کا اتنا دوں گا اس کا اتنا دوں گا اور بعضوں کے بارے میں کہا کہ میں تمہیں قیامت کے دن دوں گا تو وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا عجر و ثواب کتنا ہے بس بندہ خوش ہو جائے گا جب اس کا رب اس کو عطا کرے گا بہرحال جب بھی ماہ رمضان کی خوشخبری آپ کے کانوں میں پڑے کیونکہ ماہ رمضان ایک برکتوں کا مہینہ ہے مغفرت کا مہینہ ہے رحمت کا مہینہ ہے تو کیوں نہ اپنے رب کا ہم شکر ادا کرے تو ایک کام کریں جیسی آپ کو رمضان و ممارک کا چاند نکلنے کی خبر پہنچے تو دو رکعت نفل نماز ادا کریں اللہ تعالیٰ سے امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے اس کا رحم اور اس کا کرم مانگیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے رمضان کریم جو ہے وہ ہمیں عطا فرمایا اور اس کی برکتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمایا اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک کام کریں کہ روزانہ زیادہ سے زیادہ جتنا قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں اس کا پڑھنے کا احتمام کریں معنی سے پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے سمجھ کے پڑھ سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے اچھا اسی طرح کلمہ طیبہ کا بھی قسرت سے ورد کریں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی طرح قسرت سے استغفار پڑھیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں استغفراللہ 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 یا پڑھ لیں استغفراللہ ربی استغفراللہ ربی استغفراللہ ربی یا پڑھ لیں اگر چاہتے ہیں تو استغفراللہ ربی من کلی ذنب واتوبو الی یعنی استغفراللہ ربی اے میرے رب میں آپ سے استغفار چاہتا ہوں من کلی ذنب اپنے ہر گناہ سے واتوبو الی اور میں توبہ کرتا ہوں اسی طرح کسرت سے جنت مانگیں کہ اللہم اینی اسئلو کل جنت اللہم اینی اسئلو کل جنت اسی طرح اللہم اجرنی من النار اسی طرح آپ ان عذکار کا بھی بڑے کسرت سے آپ ورد کر سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اسی طرح یا رحمن یا رحیم مختلف اللہ تعالی کے نام ہیں آپ بالکل انہیں ذکر کریں اللہ تعالی کا کسرت سے ذکر کریں اسی طرح اللہم اینکا عفون تحب العفو فعفو عنی یا غفور اے اللہ تو باف کرنا رحم کرنا آسانی دینا تو پسند کرتا ہے ان چیزوں کو اے اللہ میں تو اسی عف کا سوال کرتا ہوں اس عف سے مجھے بھی ہم کنار فرما یا غفور اللہم اینکا عفون تحب العفو فعفو عنی یا غفور تو اس طرح آپ بازے چیزیں ان کا احتمام کریں چلتے پھرتے بیٹھے دکان پہ بیٹھے ہیں گاڑی میں جا رہے ہیں کام پہ بیٹھے ہیں افتر میں بیٹھے ہیں ڈیسک پہ بیٹھے ہیں خالی بیٹھے ہیں بس ذکر کریں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں اور اس کا احساس بھی دل میں پیدا کریں تو پھر ذکر سے ایک فائدہ ہوتا ہے ورنہ زبان تو چل رہی ہوتی ہے لیکن دل سخت رہتے ہیں دلوں کی سختی کو دور کرنے کا یہ مہینہ ہے گناہوں سے بچاؤ اپنے آپ کو دلوں کی سختی دور کرو پتہ ہے گناہ جب انسان کرتا ہے نا تو دل سخت ہو جاتا ہے بس اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ اور اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا کرو اور تقوی اختیار کرو گناہوں سے جتنا بچو گے اتنے متقی ہوگے اور کبھی اپنے تقوی پہ غرور نہ کرو اللہ تعالیٰ کبھی منزلت عطا کریں تو اس پہ فخر کرنا غرور کرنا اس سے باز رہو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں لیکن ایسے ہو جاتا ہے کہ ہم ایسے الفاظ کہہ بیٹھتے ہیں جس سے پھر حالت دل بدل جاتی ہے کبھی غور کرنا کہ کبھی ایسے ہوتا ہے نا تمہیں ایک بات کہہ دیتے ہو اس کے بعد تمہارا دل سخت ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے یہ بات تمہیں کرنی نہیں چاہیئے تھی اس سے تمہاری روحانیت افیکٹ ہوئی ہے اور نفس غالب ہوا ہے اپنے نفس کو غالب نہیں ہونے دینا ہے اور پھر اگر کبھی ایسے ہو تو پھر نیکس ٹائم اس بات سے اجتناب کرنا بچنا برہیس کرنا موسیقی موسیقی موسیقی